بھارتیہ کرکٹ ٹیم کے تیج گیندباج محمد شمی ورلڈ کپ کے بعد ویسٹ انڈیز دورے پر جا رہے ہیں یہاں شمی پر سب کی نگائیں ہوں گے کیونکہ ورلڈ کپ میں محمد شمی کو صرف چار میچ کھلنے کو ملے تھے جس میں محمد شمی نے شاندار پردشن کرتے ہوئے چودہ وکٹ لیے اس ورلڈ کپ کے دوران افغانستان کے خلاف لی ان کی ہیٹرک بھی شامل ہے مگر اتنے شاندار پردشن کے باوجود محمد شمی کو سیمی فینل میں نہیں کھلایا گیا انہیں ڈراپ کر دیا گیا اور ٹیم انڈیا یہ میچ ہار گیا ساتھ ہی یہ میچ ہارنے کے بعد بھارت کا ورلڈ کپ جیتنے کا سپنا بھی ٹوٹ گیا مگر اب شمی کے فینس کے لیے خوش خبری ہے محمد شمی ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنی شاندار گیندباجی کرتے نظر آئیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ محمد شمی نے ورلڈ کپ کے لیگ میچ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف چار وکٹ لیے تھے اور میچ کو ٹیم انڈیا کی جھولی میں ڈال دیا تھا مطلب سیدھا سا ہے کہ ٹیم انڈیا کے یہ شٹار گیندباج ہمیشہ بھارت یا ٹیم کے لیے کھرا سونا ثابت ہوا ہے مگر بیچ بیچ میں محمد شمی کی پرسنل لائف ان کے کرکٹ کیریئر میں روڑا بنتی رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں محمد شمی کی پتنی حسین جہاں کی جنہوں نے پچھلے سال ایک کے بعد ایک کئی سنگینہ روپ لگا کر شمی کے کریئر پر علپ ورام لگا دیا تھا ابھی ہم کہیں نہ کہیں دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ بی سی سے اسے سپورٹ کر رہی ہے تو کس چیز پر سپورٹ کر رہی ہے بھائی ہماری اس لڑائی میں سپورٹ کر رہی ہے یہ لڑائی کس چیز کا ہے گندگی کا ہے ایکسٹرامیریٹل افیئر کا ہے جو میچ کے دوران میں جو گندگی ہوئی ہے ٹیم انڈیا کے میچ چلتے چلتے جو گندگی ہوئی ہے وہ گھر میں آ کے تو یہ سب نہیں کرتا تھا یا جب میچ نہیں چلتا تھا وہ گھر میں رہتا تھا تب کوئی پروسٹیٹیوٹ کو یا کسی لڑکی کو لے جا کے وہ اس ٹائم گندگی نہیں کرتا تھا کس ٹائم کرتا تھا جب میچ چلتا تھا یہاں تک کی 2018 میں محمد شمی کو IPL سے ڈراب بھی کر دیا گیا تھا تب لگا تھا محمد شمی کا کیریئر پوری طرح سے ختم ہو جائے گا مگر شمی نے سب کو گلت ثابت کیا انہوں نے اپنے پردرشن سے ٹیم میں جگہ بنائی مگر ان کی پتنی حشین جہاں ہمیشہ شمی کو لے کر بیوادت بیان دیتی آئی ہیں جب حسین جہاں نیوج نشا کے اسٹوڈیو میں آئی تھی تب حسین جہاں نے ان کو لے کر کئی چوکانے والے کھلا سے کیے تھے ایک طرح سے دیکھا جائے تو شمی کے کرکٹ کیریئر کو برواد کرنے کے لیے ان کی پتنی حسین جہاں سے جوبن پڑا انہوں نے کیا مگر شمی پر ان سب کا کوئی فرق نہیں پڑا حشین جہاں کی مانے تو شمی ودیشی دوروں پر دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومتے فرتے ہیں اور اس کی جانکاری بی سی سی آئی کو بھی ہے شمی کی پتنی نے نیوج نشا کے اسٹوڈیو میں علیشہ نام کی لڑکی کا جکر بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے پاس علیشہ اور شمی کی چیٹ بھی ہے اتنا ہی نہیں حسین جہاں نے میش فکسنگ کو لے کر بھی کافی کچھ کہا تھا آج جو شمی احمد ٹیم میں ہے تو وہ بھی میری وجہ سے ہی ہے اگر میں چاہتی کہ وہ ٹیم میں نہ رہے تو میرے پاس بہت سارے آپشنز تھے میں کر سکتی تھی بی سی سی آئی نے انٹی کر اپسن بھی لگایا تھا میرے ساتھ بھی پوچھتا چھوئی بہت ساری باتیں ہوئی تو اگر میں چاہتی جس طرح سے میڈیا اس چیز کو میرے جو ریکارڈنگ ریلیس کرنے پر اس میں سمی احمد بتا رہا ہے کہ میں محمد بھائی کے دیئے ہوئے پیسے مطلب محمد بھائی نے علشبہ کو پیسے دیئے تھے وہ پیسے میں علشبہ سے لینے کے لیے دوبائی میں رکا تھا وہ پیسے میں نے لیا تھا یہ ریکارڈنگ تو سمی کی تھی وائس تو اس کا ہی تھا وہ میں نے ریلیس کیا اب اس سے میڈیا نے ہائی لائٹ کیا کہ فکسنگ فکسنگ اگر مجھے فکسنگ کا ہی لگانا ہوتا تو بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں بہت ساری باتیں رہتی ہیں زندگی میں کنتو پرنتو لگانے کے لیے بہت ساری باتوں کے دو تڑکے بھی ہوتے ہیں جیسے میڈیا والوں نے ایک طریقہ کو دوسرا طریقہ بنائے میں نے ہمیشہ یہ پرڈیوز کرنے کی کوشش کری میں نے ہمیشہ یہ چیز دکھانے کی کوشش کری جو سمی احمد سانت سوہاپ کے بہت اچھے دکھنے والے جو مکھوٹا پہن کے جو دنیا کے سامنے آتا ہے وہ کتنا بڑا کیریکٹر لیس ہے جو کتنا بڑا پلے بوائی ہے وہ اتنی ساری لڑکیوں کے ساتھ گندگی کرتا ہے بے شرمی کرتا ہے بے ہائیہ گری کرتا ہے یہ میں نے دنیا کو دکھانے کی کوشش کری مگر شمی کے فینس کو ان سب باتوں پر یقین نہیں اور یہ سب وہ پیسے کے لیے کر رہی ہے دراصل شمی کے فینس شمی کو پیار کرتے ہیں اور شمی نے کبھی بھی اپنے فینس کو نراس نہیں کیا پھر چاہے ورڈ کپ ہو یا ای پی ایل شمی جب بھی کھیلے شاندار کھیلے امید ہے ویسٹ انڈیز دورے پر شمی شاندار پردشن کرتے نجر آئیں گے اور ٹیم انڈیا کا ڈنگ کا ویسٹ انڈیز میں بجائیں گے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے نیوز نشا کی ویب سائٹ پر جائیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا